نمسکار دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کی مارتی سوزوکی شفٹ آٹومٹک کار کس طریقے سے ڈرائیف کر سکتے ہیں میرا نام ہے عمد اور چلیے دیکھتے ہیں اور ہاں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے کی آگے کے ویڈیو اب تک آتے رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو آپ کے پیروں میں دو پیڑل ڈکھ رہے ہیں رائیٹ شید میں جو دیا ہوا ہے وہ ہے ایکسی الیٹر رہے ہیں اور لیٹی شید میں 25 ہے وہ ہے بریک کیوں کہ اینđو آٹومٹک کار ہے تو اس میں کچھکا کوئی بھی کام نہیں ہے اور اس میں کی demolemves گاں اس گئر بوکس میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو سامنے سب سے اوپر دیا ہوا ہے R اس کے نیچے دیا ہوا ہے N اور اس کے نیچے ہے D D کے پاس M مائنس اور پلس میں دیا ہوا ہے اب دیکھی lugarی کو بیک کرنا ہے پیچھے کی طرف کرنا ہے تو آپ کو گاڑی کو Reger میں ڈالنا ہوگا اور Reger میں ڈالنے کے لئے ge fired lever کریں ает اور اوپر کی طرف لے جائے تو آپ place آنے کے لئے اس کو واپس سے نیچے کی طرف لائیں اور ہلکا سا لیفٹ مٹن کر دیں گاڑی نیوٹل میں آ جائے گی اب جب آپ کو جب آپ کو گاڑی ڈرائیو کرنی ہو تو نیوٹل سے نیچے ڈی ہے ڈی میس ڈرائیو موڈ جب آپ گیر لیور کو نیچے کی طرف لائیں گے تو آپ کی گاڑی ڈرائیو موڈ میں چلی جائے گی اور یہاں پر آپ گاڑی آرام سے ڈرائیو کر ستے ہیں آپ اگر دھیان سے دیکھیں گے تو لیفٹ میں ایم مائنس اور ایم پلس بھی دیا ہوا ہے جب آپ گاڑی کو مینوری ڈرائیو کرنا چاہیں تو آپ گیر لیور کو ہلکا سا لیفٹ میں ٹرین کریں اور اوپر کریں گے تو آپ مائنس میں ہوں گے یعنی کی ڈاؤن شفٹ کر ستے ہیں گیرز کو اور اگر نیچے کریں گے آپ دیکھیں گے پلچ کا آئیکن ہے تو آپ یعنی کی گیرز بڑھا سکتے ہیں آپ گیرز میں جاستے ہیں اور آپ کو بلکل بھی مینور گیر یوز نہیں کرنا ہے تو واپس اس کو ڈرائیو موڈ میں چھوڑ دیں چلیہ ہم دیکھتے ہیں گاڑی کیسے ڈرائیو کریں گے آٹومیٹک قرار کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو دو باتیں جھان میں رکھنی ہوں گی سب سے پہلی بات آپ کا گیر لیور نیوٹل میں ہونا چاہیے اور دوسری بات آپ بریک پر پیر پریس کر کے رکھیں رائٹ پیر یوز کریں رائٹ پیر سے بے کو پریس کر کے رکھیں گے اور جب گاڑی نیوٹل میں ہوگی تو آپ گاڑی میں چاوی لگائیں اور لگا کر گاڑی کو سٹارٹ کریں جب آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے آپ کو گیر لیور کو ڈرائیو موڈ میں لے جانا ہے ایک بار گیر کو چینج کرنے کے بعد میں آپ دیرے دیرے بریک پیر ہٹائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے اور دیرے دیرے سپیڈ بڑھانے کے لئے آپ کا پیر بریک سے پوری طرح سے ہٹا لیں اور ایکسیلیٹر پر پیر رکھیں اور اپنے من مطابق سپیڈ پر آپ گاڑی کو ڈرن کریں بہت آسان ہے گاڑی چلانا اس میں کوئی جنجٹ نہیں ہے مینول ٹرانسپیشن کی جیسے اس میں کوئی کلچ نہیں ہوتا اس لئے آپ بہت اسی لئے آسانی سے گاڑی چلا سکتے ہیں بینا کسی جنجٹ کے بینا کسی سوچے سمجھے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکیو دوستو ہوں با بائی